اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہم سمجھنے لازے تب خود ٹاپ ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل نورانہ ویلوگز آج ہم بنانے لگے ہیں مزدار سا سوپ تو یقنی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہاں پہ ہاف کے جی بولنس چکل لیا میں نے اس کے بعد میں نے 2 ٹیبل سپون سوکر دنیا لے لیا 2 ٹیبل سپون نمک ایک میں نے یہاں پہ پیاز لے لیا آپ اس کو کسی بھی طریقے کا کار سکتے ہیں اس کے بعد میں نے 15 سے 20 لیسن کے جگہ لے گئی ہیں اس میں میں نے 2 لیٹر پانی کے اندر چیکن اور سارے جو سپائسز ہیں ان کو ڈالی ہے اور اس کو ہم نے 20 منٹ کے لیے بوئل کر لینا اچھی طرح سے ہم نے اس کو بوئل کر لینا ہے تاکہ جو ہمارا چیکن مزدار سا بھی گل جے تو یہ دیکھیں آپ اپٹر 20 منٹ جو چیکن ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا اور جو ہماری یکھنی ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے تو اب میں اس کو چیکن کو سپریٹ کر کے سٹرین کر لوں گی ٹھیک ہے اور جو چیکن ہے اور جو یکھنی ہے ٹھیک ہے اس کو میں اسے سٹین کر لوں گی اور یہ جو باقی چیزیں رہ گئی تھے اس کو میں نے گرین کر کے اگین پانی سے اس کو میں نے سٹین کر لیا تھا اس کے بعد ہمیں چاہیے یہاں پہ بند کو بھی اور گاجر اور یہاں پہ میں نے لی ہیں دو گاجرے ان کو میں نے گدو گاش کر لیا باریک اور یہ ایک بند گو بھی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے باریک باریک کاٹ دیا اس کو اب ہم ایڈ کر دیں گے یکھنی میں اور اس کو ہائی فلیم پہ ہم پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکا لیں گے آپ نے اس کو کور دے کے پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ہماری جو یکھنی کے اب اندر جو ہم انگریڈنٹس ڈا آ رہے ہیں اب جو چکن تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے سریڈ کر لیا زیادہ میں نے باریک باریک نہیں کیا موٹا رکھیں گے تو زیادہ پرومینٹ ہوگا اس کے بعد تین انڈے لے لیے ایک کپ کورن فلور ٹو ٹیبل سپون کالی مرچ ٹیبل سپون سائے سوس لیے اور سکس ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ سرکہ لے لیا ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے چیزیں زیادہ کم کر سکتے ہیں یکھنی لی ہے اس کے اندر ہم کون فلور ڈالیں گے اور گریجولی اس کو ڈال ڈال کے ہم مکس کرتے رہیں گے تاکہ لمز نہ بنیں اس کے اندر ایک دم سے نہیں اس کے اندر ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے جو کون فلور اس کو یکھنی کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے اس کے بعد جو انڈے تھے ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا پھینٹنے کے بعد اب ہم ون بے ون جو چیزیں ہیں وہ یکھنی کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے سب سے تعلق ہون فلور ایڈ کیا ہے جو سپون ہے اس کو ہلاتے رہنا ونہ لمز جو ہیں وہ اس کے اندر بن جائیں گے تو اچھی طرح سے اس کو ہلانا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد سرکہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد سویا سوس ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کو ڈالنا ہے اس کے اندر اور میکسیمم دس سیکنڈ کے لیے چمچ رہا ہے وہ ہلانا نہیں ہے ٹھیک ہے جب اندر پاک جائے گا تھوڑا سا اس کے بعد ہم نے اس کو سرکولر موشن میں ہلانا ہے تو جو ہمارا ایک ہوگا وہ بہت پرومیننٹ ہوگا اور بڑے بڑے پیسیز میں رہے گا اگر آپ کو چھوٹے پیسیز میں پسند ہے تو آپ اسی ٹائم سپون ہلا سکتے ہیں اچھی طرح اس کو ہلا دینا تاکہ جو ایک ہے وہ پاک جائے اس کے اندر اب جو رہ گیا تھا کالی مرچ ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑی سی یکنی ڈال کے تو اس کے ساتھ میں اس کو کر لوں گی میکس اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اور اس کو بھی یکنی کے اندر ایڈ کر دینا ہے بڑے اچھے طریقے سے یکنی منائیے آپ لوگ بھی اس کو ضرور پرائے کریے گا اس کے بعد چکن جو ہے وہ ہم نے لاسٹ میں ڈالنا تھا اگر آپ اس کو پہلے ڈال دیں گے تو وہ یکنی کے اندر نظر ہی نہیں آئے گا سوپ میں ٹھیک ہے تو جو چکن ہے اس کو میں لاسٹ میں ہمیشہ ڈال دیں آپ چاہیں تو کون بھی ڈال سکتے ہیں کون مجھے ملی نہیں تھی اس لیے میں نے اسی طرح بنا لیا تو چلنج ہمارا مزیدار سا سوپ ہو گیا ریٹی ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں سرو اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی جو ہے شیپ ہے کتنا اچھا یہ بنا ہے بہت مزیدار سا یہ بنا ہے تو آئے ہوپ کہ آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ